بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو مکھن بنانا سکھائیں گے اور یہ مکھن جو ہے وہ فریش دودھ یا دہی کی ملائی یا کریم سے بنایا جاتا ہے بزار میں دستیاب جیسا یلو مکھن ہوتا ہے ہم اس کو بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں اسے بناتے ہیں گھر میں فریش دودھ یا دہی کی ملائی یا کریم کو آپ الگ کر کے فریزر میں جمع کرتے رہیں کچھ دنوں میں آپ کے پاس اچھی مقدار میں کریم جمع ہو جائے گی فریج میں ایک ہفتے کے بعد ملائی خراب ہو سکتی ہے اس لئے اسے فریزر میں ہی جمع کریں کچھ دنوں میں جب آپ کے پاس زیادہ سی مقدار ہو جائے ملائی کی تو اس سے آپ مکھن نکالیں جیسے کہ ہمارے پاس یہاں ہو گئی ہے تو ہم سب سے پہلے تو اسے فریج یا فریزر میں سے نکال لیں گے اور اسے روم ٹیمپریچر پر لے آئیں اگر سردی کا موسم ہے تو بھی جو کمرے کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو اسے آپ کسی گرم جگہ پر رکھیں اور اسے ہمیں نورمل ٹیمپریچر پر لانا ہے تاکہ ہمارا جو مکھن ہے وہ بہت جلدی نکل جائے اب اس ملائی کو کسی بھی بلینڈر کے ذریعے بیٹ کر لیں جیسے کہ ہم نے کیا ہے آپ چاہیں تو اسے ہینڈ بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کر سکتے ہیں یا چاہیں تو وسک سے کر لیں یا تو کاٹے سے بھی کیا جا سکتا ہے تو دو تین منٹ ہی ہمیں اسے بلینڈ کرنا ہے اور دو تین منٹ کے بعد ہی جو ہے اس میں سے مکھن الگ ہو جائے گا یہاں آپ دیکھیں کہ اس میں سے دانے سے بننے لگ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو کریم ہے اس میں سے مکھن الگ ہو گیا ہے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ کچھ برف کے ٹکڑے لے لیں اور اسے بردن میں ڈالیں اور پھر یہ ملائی جو ہے جو ہم نے بلینڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو برف کے اوپر ڈال دیں کچھ دیس کسی چمچے یا سپیچولا کی مدسے سے چھلا لیں یہاں دیکھیں مکھن ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس مکھن کو ہمیں الگ کرنا ہے تو کسی بھی چھلنے کی مدسے آپ اسے الگ کر سکتے ہیں یہاں تو کی مدسے دبا دبا کیسے آپ الگ کر لیں اور کسی بھی پیالے میں یا کسی بھی سانچے میں اس طرح رکھ سکتے ہیں تو لیجئے منٹو میں یہ مکھن تیار ہو چکا ہے تو دیکھا آپ نے کہ کیسے ہم آسانی کے ساتھ خالص اور ملاوٹ سے پاک یہ مکھن نکال سکتے ہیں اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے بزار سے میں ملنے والے مکھن سے کہیں زیادہ یہ مکھن مزیدار ہے آپ چاہیں تو یہ مکھن جو ہے وہ آپ یلو کلر میں بھی بنا سکتے ہیں ویسے تو اگر آپ گائے کا دودھ استعمال کر رہے ہیں اور اس کی ملائی سے آپ یہ مکھن نکال رہے ہیں تو آپ کا مکھن یلو کلر کا ہی نکلے گا لیکن اگر آپ بھینس کا دودھ استعمال کر رہے ہیں تو آپ جب برف ڈالیں ملائی میں تو اس وقت چند قطرے زردے کی کلر کے بھی ڈال دیں اور اچھی طرح اسے مکس کر لیں اور پھر مکھن کو پانی سے الگ کریں تو یہ ہمارا یلو کلر کا مکھن نکل جائے گا آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا نمک بھی ڈال سکتے ہیں یہاں ہمارا بٹر ملک الگ ہو گیا ہے مکھن سے تو اس آپ ہرگز نہ پھیکیں یہ بہت ہی غزائی سے بھرپور ہے اس سے چاہیں تو آپ آٹک گون دیں یا آپ پکوڑے کی کڑی بنا رہے ہیں تو اسی سے بنائیں بہت مزددار بنتی ہے تو دیکھا آپ نے کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم گھر پہ منٹوں میں یہ مکھن تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کوکنگ کر رہے ہیں تو ابھی آپ یہ مکھن استعمال کر سکتے ہیں بیکنگ میں بھی اس استعمال کیا جا سکتا ہے تو بہت ہی مزددار خالص ملاوٹ سے پاک مکھن منٹوں میں آپ نے تیار کر لیا تو ضرور ٹرائے کریں اس مکھن کی ریسپی کو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کے نیچے جو لائک کا بٹن سے دبا دیں چینل پہ اگر آپ نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اچھا کھائیں خوش رہیں اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھیں اس کے ساتھی اللہ حافظ